حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیزیں دو ہی ہیں کلام اور عملی طریقہ تو بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے خبردار نئے نئے کاموں سے بجو سب سے برے کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کیے گئے ہوں اور ہر نئے ایجاد عمل بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے خبردار تم میں لمبی زندگی کا خیال پیدا نہ ہو جائے ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے خبردار جو کچھ آنے والا ہے وہ قریب ہی ہے دور تو وہ ہے جو آنے والا نہیں خبردار بدنصیب وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بدنصیب قرار پا گیا اور خوش نصیب وہ ہے جس نے دوسروں کے برے انجام سے نصیحت حاصل کر لی خبردار مومن سے جنگ کرنا کفر ہے اور اسے گالی دینا فسق ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیا رہے خبردار جھوٹ سے بچو جھوٹ نہ سنجیدگی سے بولنا جائز ہے اور نہ مزاق میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے بچے سے کوئی وعدہ کرے پھر اسے پورا نہ کرے بلا شبہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور سچ نیکی کی رہ دکھلاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے سچے کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے سچ بولا اور نیکی کا کام کیا اور جھوٹے کو کہا جاتا ہے اس نے جھوٹ بولا اور گناہ کا ارتکاب کیا خبردار بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے قذاب لکھ دیا جاتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چھالیس